اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں مقشن لکمان یوٹیوب چینل کراجی کی بڑی امپورٹن خبریں آ رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو این اے ٹو فور زیرو کا الیکشن ہوا تھا اس میں اب بلکل حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک اللہ بیک پاکستان جائے ہوئے الیکشن جیت گئی تھی اور آخری تین یعنی پولنگ پوٹس کے اوپر لاکھے بریزارٹ کو اٹھایا پر اٹھایا گیا جو بھی کیا گیا اور اس کے بعد وہ پیسٹھ بوٹوں سے آ رہے گی پھر ریٹائنگ آفسر نے اس کی دوسری بار جو ہے وہ پولنگ کرنے سے انکار کر دیا اور اب صورت حال یہ ہے کہ اگر تحریک اللہ بیک جو ہے عدالت میں چل جاتی ہے اور عدالت اس کو پر سٹیر دیتی ہے تو پھر یہ اینکیوم کے لیے بہت بڑا ایک مشکل محلہ ہو جائے گا تو اینکیوم جو ہے وہ پریشان ہے اور کراجی سے آنے والی اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکسان طریقہ انصاف نے اس حلقے کا پوائکوٹ نہیں کیا تھا لیکن ان کو یہ لگا تھا کہ ان کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس حلقے میں نہیں گوٹ لے سکتا جب دوزار اٹھارہ کے بھی الیکشن آئی تھے تو ان کے گوٹوں کا کتناسوں کے حلقے میں کم تھا اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آفاق احمد کا بھی کچھ شیریہ ہے جس میں ان کے بوٹ ہیں جس سے ان کو پڑے چند ہزار بوٹ اور اینکیوم کا تو ہی ہی ہے بوٹ بیل یہاں پہ چار ہزار کے قریب پی ایس پی نے بھی بوٹ توڑے اور آپ نے دیکھا کہ متحدہ جو ہے وہ اور تیری کلپ بیگ بلکل نیک ٹو نیک گئے چوتھے نمبر پہ غالباً پیپلز پڑڈی نہیں تھی تو کل سے اب متحدہ کے ٹی ایس پی کے اور مہاجر کا بھی مومنٹ جو ہے ان کے اور لوگ جو نراز آپ سے بیٹے ہوئے ہیں ان کے رابطے ہونے شروع ہو گئے اور ان کو یہ نظر آ گیا کہ اب اگلے سال جو گراجی میں الیکشن ہوگا اس میں ایمکیوم پائپ آؤٹ ہو جائے گی اور تری کے لبیگ جو ہے وہ آکے پڑا آت سکتی ہے امساروں کو تو تری کے لبیگ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی سارے بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ آؤ جی اور اکھٹے ہو جاؤ ورنہ اب ہم لوگ تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں دوسرا ہی جو این اے ٹو فور زیرو تھا اس میں الداف وزہ نے پائپ آؤٹ کی کال دے دی تو یہ وہ حل کا ہے جس میں آپ سمجھیں کہ تقریباً پانچ لاکھ بوٹر ہے اور بڑے ہیں بوٹ وہاں بے کو پچاس ہزار کے قریب شاید یا کچھ پن ہزار کے قریب پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الداف وزہ کی پاپولاریٹی ابھی بھی ہے کچھ حلقوں میں اور یہ ان میں سے ایک حلقہ ہے تو یہ بھی ایک ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے بھائی صاحب نے ہمارے خلاف دے دیا بیان اور ٹیل بھی تو ہمیں اڑا کے رکھ دے گی یہاں پہ تو اب یہ تیپ آیا ہے کہ کسی طرح دو یا تین ملقاتیں ہو چکی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اناؤنس نہیں کیا انہوں نے لیکن مہاجر کا مہمومنٹ کی متہہتہ کی پی ایس پی کی اور ایک دو اور فیکشنز کی جس میں ڈاکٹر فاروق ستار ہو گئے رہے ہیں ڈاکٹر ایشو طلباد ہے ان ساروں کی کچھ ملقاتیں بھی ہوئی ہیں اب الیکشن ہونے جا رہا ہے ان ایٹ ٹو فور نائن کے اوپر ڈاکٹر آمیل یاکت حسین کی جو سید کھالی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ بڑا مکس قسم کے علاقہ ہے اس میں پی سی ایچ ایس بھی ہے پی ای پی کالنی بھی ہے لائنز بھی ہے یہ سارا ایریہ آتا ہے اس میں آجائے کسی مہمن کمیونٹی پاؤزر ہے اور مہمن کمیونٹی کی جتنی یوتھ ہے وہ تو تیری کے لبے کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ آپ کو بتا یہ مہمن ہمارے جو بھائی ہیں نا یہ بہرحال ان کا ان کا ایک کلچر ہے گھروں میں بھی قبالیا کراتے ہیں ناتھوانی کراتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کا ایک مذہب کی طرف رجحان رہتا ہے ہمیشہ سے تو یہ دیکھ کر اب بیل پی کے مخالفین ہیں ان کے بوش اڑ گئے تو اب وہ جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم کسی پہ پیچھے آ گئے ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دس دن کے اندر ساری پارٹیاں ایک ساتھ ہو جائیں گی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بڑے کو آپ سمجھیں جیسے ڈاکٹر فاروق ستا ہے آپ سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر عشدالباد ہے کوئی بھی بڑا ایک ہے اس کو بغیر پارٹی ایفیلیشن کے الیکشن میں کھڑا کریں گے اور سارے ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ ٹی ایل پی کو واضح طور پر یہاں پہ ڈیفیٹ کرنا ہے ورنہ ٹی ایل پی اگلے سال الیکشن میں ان کے لیے پولیٹکل عذاب پیدا کر دے گی اور تحرین کے لبے ہے کہ جو آپٹیکس تھے حافظہ اگر اس بھی سب خود وہاں تھے اور جس طرح سے وہ گئے زخمیوں کی انہوں نے تمارداری کی تشفی کی اور پولیٹکل برکرز کو انہوں نے تبکیاں دیں تو وہ ان کا ایک بڑا مچوہ قسم کا ان کا جب ہے وہ لوگوں کے سامنے وہاں پہ ان کی ایک تصویر آئی گیا اس کے برعکس باقی کچھ لیڈرز ہیں جن کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں تھنکیاں گالم گلوچ آپ نے وہ بھی دیکھ لیا تو وہ موازنہ بھی کر رہے ہیں لوگ پاکسان تحریک انسان یہ سوچ لیے کہ یہ ہلکہ اس کے مضبوط گارہ اس کو وہ نہیں چھوڑے گی تو یہاں پہ انہوں نے ایک سٹرونگ کینڈیٹ ہوتا ہے تو آپ سوچے یہ ہے کہ فارمر کا وضب عمران اسماعیل جو ہیں ان کو شاید اس جگہ پہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہوں اور عمران اسماعیل بڑے سٹرونگ کینڈیٹ ہوں گے عمران اسماعیل will not be an easy candidate to beat تو وہ ایمکیم کے لئے ایک اور مشکل ہے تو اس لیے اس ساری پولٹکس میں اب یہ ضروری ہو گیا ایمکیم کے لئے کیا کہ اس نے پی جی آئے اور پھر تحریکل اپیک پاکسان دونوں سے اوپر سبقت لینی ہے تو وہ جوائنٹ کینڈیٹس میں آئیں یا کہ پورے ایمکیم کے فیکشنز ایک ہو جائیں تو یہ کراچی کے اندر ہونے والی بہت بڑی ڈیولپنٹس ہیں اور اگلے تو دین دن میں آپ دیکھیں گے بڑی میجر اراؤنسمنٹس ہونے جاری ہیں آپ اس جنرل کو سبسکرائب کریں اور میل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو برائے راز بیریکلی ملتی رہیں گی اللہ حافظ